اسلام علیکم جانبی کرنے کا خیریت ہو کر مرضا ہے کہ آپ نے شاہد ہوش رہے ہستے اور مشکلات رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں بلکل جی میرا نام معظم علیہ میں آپ تارک محمود میں محمد شسن تو آج ہم جس ویڈیو پر ریکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے لیتن گھڑکری نیو ٹکنالوجی ان انڈیا تو بائی ساتھ دیتے ہیں کونسی نیو ٹکنالوجی انڈیا میں آ رہی ہے کی آج جو ہماری ویڈیو بیس ایجوکیشن سسٹم ہے ویڈیو بیس پریوار پدھتی فیملی سسٹم ہے اس کے سمسکاروں نے ہمارے سب کے جیون کو سمرد و سمپنک کیا ہے اور ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ we are the fastest growing economy in the world اور آزرین یا پردھان منتری جی کا یہ سپنا ہے کہ ہم five trillion dollar کی economy ہماری بنے آتمنیر بھر بھارت بنے اور ہم world کی third largest economy بنے اس جوشتی سے تو ہمارا پریاز بھی شروع ہے اور اس میں کافی یش بھی مل رہا ہے پر economic progress اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری education system اور اس کے آدھار پر ہمارے جیون مولیا اس کے سمسکاروں کے آدھاریت ہماری جانتہ اور جانتہ کا نیتروتو کرنے والے سبھی stakeholders ان دونوں کے بیچ میں کوئی تو بھی integration ہونے کی عوشکتہ ہے اور پترکاریتہ ہمارے لوگ کا تنترکیا ایک بہت important pillar ہے اور میں آج کل یہ مانتا ہوں کہ کیول information دینا یہ پترکاریتہ کا کام نہیں ہوتا تو knowledge and technology agriculture سے لے کر industry تک اس کی بھی جان کر یہ آج کل اکباروں سے ملتی ہے میں بہت بہت دو چیزوں کے بارے میں مند میں یاد رکھتا ہوں کہ innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future اور دوسری important چیز جو ہے جس کا سمبندک کہیں نہ کہیں education اور سمسکاروں سے ہے کہ no material is waste and no person is waste it is depending upon the appropriate technology it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth اور میں اکثر اس بات کو یاد رکھتا ہوں کہ ابھی ہم نے قریب 90 لاکھ ٹن سے زیادہ جو کچرا تھا municipal corporation کا دلی میں ہی وہ ہم نے road construction میں use کیا تو اس سے aggregate جو بچا اس سے environment تو بچائی پر سب سے پہلے بات ہے کہ اتنا کچرا use کرنے سے کافی ecology and environment بھی protect ہوئی دن بہ دن ہمارا دیش بدل رہا ہے اور بدلتی ہوئے دیش میں sports کے کشتر میں culture کے کشتر میں knowledge کے کشتر میں agriculture میں industry میں ہم world class بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہر بار ہم اس بات کا ذکر کرتے کہ world class world class infrastructure world class knowledge world class technology اور جب ان باتوں کے ساتھ ہم جاتے ہیں تو سوابہ ایک روپ سے جو young talented لڑکے ہیں وہ بہت ہی competent ہیں مجھے یاد ہے کہ میرے department میں میں ملا تو چار سو یوہ اسے ہیں جو electric scooter بنانے لگے manufacturing تو میں نے کہا ان کے پاس اتنا plant آپ کے پاس کہا ہے تو وہ لے کہ یہاں سے پارٹ لاتے اور وہ خود entrepreneur بن گئے آج دیش بہت تیجی سے بدل رہا ہے اور اس بدلتے ہوئے استیتی میں میڈیا کا رول بہت important ہے راجنیتی کے درستی سے دیرے دیرے کس نے کیا کہا اور کس نے کیا نہیں کہا اب اس لڑے میں عام جنتہ کو زیادہ انٹریسٹ نہیں ہے جو نئی جنریشن ہے اس کو knowledge کی بھوک ہے science کی بھوک ہے international successful practices اس کی چنتہ ہے ecology and environment کو کیسے protect کرنا یہ اس کی چنتہ ہے ethics economy and ecology and environment یہ تینوں باتوں میں نئی جنریشن کافی cautious ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی specialize ہو کر جب پترکار کام کرتا ہے تو کیول وہ ایک پڑھنے کے لئے کچھ لکھتا ایسا نہیں ہے آپ کی بہت سے جانکاریوں سے انیک لوگوں کو vision ملتی ہے انیک لوگوں کو اس knowledge سے جو احساس ہوتا ہے اس کے قارن ان کے جیون میں پریورتن ہوتا ہے music ہو film ہو ناٹک ہو سنگیت ہو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی message سماج کو جاتا ہے وقتی کے جیون میں اس کا بدل رامناج جی کے نام پر جو پورسکار دیئے گئے اس میں جن سبجیک کو سلک کیا گیا وہ سبجیک ہمارے دیش کے لئے ہمارے سماج کے لئے بہت اوپیوگی اور ماتو پورنا ہے لوگ کا پربوذن لوگ کا شکشن دونوں کا اوپیوگ کر کے لوگوں کے وقتیتوں کو ملتی ہے اور آج دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے کارن دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ سب پاس پہنچ جاتا ہے آنے والے سمیہ میں یہ ٹرانسفورمیشن میڈیا اس کو بہت بڑے پرمان پر اس کا ٹرانسفورمیشن کرتی ہے جو نئے ینگ کانٹریبوشن ہوگا اور میرا بشواس ہے کہ سماج میں گناتم پریورتن تب ہی ہوگا جب کوالیٹیٹیو ٹرانسفورمیشن ہوگا اور کوالیٹیو ٹرانسفورمیشن کے اول ایک ہی فیل میں نہیں ہر فیل میں ہوگا جو کل ہے وہ آج نہیں آج ہے وہ ہم بدلتے جا رہے ہیں پر ایک بات ضرور ہے کہ بدلتے ہوئے ہماری سماج بیوستہ میں ہم نے ہماری بیسک باتوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے سپریم کوٹ نے بھی کہا کہ silent features of the constitution cannot be change تو سواب آج سماج کی جو جیون مل ہے اتیاز سانسکرط جس کے آدھار پر there is a difference between two words modernization and westernization ہم آدھونی کرن کے پکشدر ہے سمائے کے ساتھ ہم ضرور بدلیں گے پر جو structure ہماری سماج بیوستہ کا ہے جس کے بدولت ہمارا society اور ہمارا دیش کھڑا ہے اس کو مجبوط رکھنا بھی ہمارا کرتا ہوئے ہیں اور میں یہ مانتا ہوں جو پہلے بات میں نے کہی تھی کہ ethics versus convenience یہ سب ٹھتروں میں چل رہے ہیں متبہ بھینتہ یہ ہمارے لئے problem کا بشہ نہیں ہے ویچار شنیتہ ہی ہماری سمجھ سے آئے we are neither right nor left we are non opportunist یہ جو بہت آج ہوتی ہے یہ سب سے گمبیر ہے جو لوگ اپنے اصول کو اپنے صدھانت کو اپنے نیتی کو اپنے ملیوں کو اس کی price پہ کرتے پر کبھی compromise نہیں کرتے یہ رامنا جی کا چیر تھا اب مجھے لگتا ہے کہ جن کو یہ award ملا ہے ان کو نشیط روح سے ایک چیز تو انوکرنی ہے کہ جو ہمارے conviction ہے جو ہمارے اصول ہے جو ہماری صدھانت ہے جو ہماری نیتیا ہے جس کو ہم نے life conviction میں سوکار کیا ہے اس کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے چاہے جیت ہو چاہے ہار ہو چاہے خوشی ہو چاہے دکھ ہو پر ہم چلتے رہیں گے ان کے ساتھ کبھی کمپرمائز نہیں کریں گے چاہے ایجوکیشن ہو چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو ہم یہی کاریا ایک پروفیشنل ایتھکس کے روپ میں کرتے رہیں گے ایسے کرنے والے ہی آپ جیسے پترکار ہیں اور آپ نے اس شیطر میں اتنا اچھا کام کیا ہے اسی لئے جوری نے آپ کا چین کیا ہے میں ردھے سے آپ سب کو بہت بہت شبہ کام اور شبہ چھائے دیتا ہوں بہت بہت آنے والے وقت دیکھو بھائت وہ وقت الگ تھا تو نیتن گھڑکری صاحب بھی تو وہ بتانے ہو ہے وقت کے لئے اپنی نوز نسل کے لئے اپنی کنٹی 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 بھائی سوچ یہ بھائی یہ بندے کی سوچ یہ لگ ایسی سوچ ہر نیتہ کی ہو جائے تو بھائی تاب دیکھ ایک یہ اور این دوری رات چوبر ترکھی ان کے جو ریلوے منسٹر ہیں کمال کے بندے ہیں بھائی میں کہتا ہوں ان سے بھی زیادہ اچھا یہ بنتا نیتن گھڑکری میں تو فین ہو بھائی ایسی بھائی بھائی وہ ہی سمجھ لے تو وہ ہی سمجھ لے بھائی دار کہ ان کی سوچ بہت اچھ لگتی کیونکہ انہوں نے کام کر دکھا دکھا میں گراؤنڈ پر کام کر دکھا 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 نہیں میں بول کر دکھا دی اس وقت بہت میں نے یہ کر دکھا کرتے ہیں بھائی یہ اچھ آپ کو ڈیڈر لگتے اکثر انگلی کھڑی کرتے ہیں ان کے خلاب میں نے بھائی کسی کام مگر نہیں ویسے یہ کسی کو نہ بھی چڑھے کامیہ نکالنے والے تو نکالنے والے لیکن بھائی خود کام اندر کی کوئی پتہ نہیں اوپر تی جو رد رد تی خود چی کرتے ہیں دکھ د Def اس لے ہی آئے نا کسی طرح اس کو یہ ارمان قرآنت ہو بھی کہتا ہے اس طرح کو یہ تحقیق ہے یہ دوسرے کام کرواتے ہیں وہ آگے دیچے بھی وہ دولہ بھی کارلے ہو سکتا ہے اور اکسر بیہار میں تو ایسا ہے بیہار میں تو ایسا ہے مریت تو ایسا ہی ٹونی جاتی ہوگا کیوں؟ بہت اوٹی ہیں وہاں کے ٹھینکتار کرمک کو جاتو ہے بیہار میں بھی یہ کرمک لوگ ہے بھائی سب سے ایدہ کرپشن بیہار میں ہوتی ہے حالانکہ دیکھ رہے کہ سب سے زیادہ آئی پی ایس افیس طرح کام پر ہوتے ہیں ان کے جو ڈیوز رپورٹر ہیں نا جنرلیسٹ ان کے اچھے ہوتے ہیں لیکن اور دوسرے آئی پی ایس افیس طرح بھی زیادہ تر بیہار کے مجھوٹنی ہیں پھر بھی دیکھ لیں وہاں پر بیہار کرپشن بہت ہے کنٹرول کرتے ہیں بڑے افسر پڑے لیکھی اور پھین اس کو کنٹرول کرتے ہیں سر پڑے لیکھی ان کے بعد سارے بھی جو اس پروجیکٹ کے اندر سارے ملوث ان کو بھی صدا دے تاکہ دوسرے اس طرح گفت کرتے ہیں سرکار نے بل پر سرکار تاکہ پہنچیے تو صحیح نا کیا سرکار کو بتا رہی تھا بھائی صاحب اس کو سوپر کیس دالے سرکاروں کو بتا ہوتا ہے نو سو کتنے ہزار کروڑ کے وہ پروجیکٹ بتا رہے تھے جو کتنے کھانچی کو بتا نہیں تھا ایک دم سے وہ خاتم ہو گیا ختم ہو گیا ختم ہو گیا ختم ہی ختم ہی ہو گیا ساری میرے دایا جو 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 سور سے زیادہ سب کو بتا ہوتا ہوتا کترا بجت ہے کترا لگا کترا کھا گے سب کو بتا ہوتا ہے یہ تو شکر ہے بھائی صاحب اس کے اوپر کوئی لوگ نہیں تھے گر لوگ صدر ہو جائے کئی جانے دایا ہو جائیں تو یہ پیسہ کونڈرکٹر جو ہوتے نا یہ اپنا پیسہ چاہت پیسے اس دن تو چیکن ہے کہ کول کھڑ گئی یہ مٹی لیے لگایا ہو تو جو گر گئی تو اسی لیے تو یہ پیسہ پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں ہاں ہمیں کچھ نہ بولیں بیلکل چلی ٹھیک ہے گھنکبہ کے بھئی پر سرکار پہی آکے روپ لگتا ہے بھئی جب یہ کونڈرکٹر جو ہے وہ بھٹالا کرتے ہیں نا جب ہوتے ہوں کہ آرزائی پیسے وہ جو بریجے اس کو پاس کرنے والے انجینئر ہوتے ہیں ان کو بھی پیسے کھلایا جاتے ہیں تو روڈ کو پاس کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں انجینئر ہوتے ہیں ان کو بھی پیسے کھلایا جاتے ہیں تب جا کہ ان کے جو بلک جو ہے وہ پاس ہوتے رہتے تھا وہ چیک کو ملتا ہے باقی بھائی دیتری ڈڈکری کی سوچ کو سلام ہے جو ان کی سوچ ہے بہت بڑھیا ہے لیکن یہ تھوڑا دنہ سرکار کو بھی چاہیئے کونڈریکٹر ہے ان کے اپر اپر بھی تڑھا جا سرکٹر ہے سرکٹر ہے سرکٹر ہے جو کہ کیوں ملتیاں گھر جاتے ہیں جب وہ جو پیسے ہے وہ کیس کا ہے عام جنت کا کلی تیکس کا پیسہ سکتا ہے وہ جایا جاتا ہیتنا پیسہ تو ٹھیک ہے بھائی پنی رائے ضرورتہ ہی کا کومیر سرکشن میں انترین اینوڈی اتصابت کے لئے اجازت دیں اللہ علیہ وسلم